جو قیمت ہے بہت ہی اچھے ریٹ پر جو ہے وہ آپ کا جانبت بگ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو استہارہ کرنے کا طریقہ پہنگی کہ بہت ساری بچیاں بچے جو ہے وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں استہارہ کے حوالے سے تو آپ جو ہے استہارہ خود بھی کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے جیسا کہ جو ہے استہارہ میاں فہر الدین صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ استہارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمازِ عشاء کے بعد جو ہے وہ دو رکعت نمازِ نفل وہ استہارہ کے لئے پڑھیں گے دو رکعت نمازِ نفل آپ نے رات کے وقت جب نمازِ عشاء پڑھ کے فری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے دو جو رکعت نمازِ نفل ہیں اگر آپ کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں چیز ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں استہارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے آپ جو ہے دو رکعت نمازِ نفل استہارہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ الحمد کے بعد جب الحمدللہ رب العالمین آپ جو ہے ایک رکعت میں الحمد کے بعد یہ والی صورت آپ پڑھنی ہے اور دوسری میں جو دوسری ذکات ہوگی اس کے پیچھے جو الحمد کے بعد آپ نے کل ہوا اللہ ہوا حد جو ہے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اسلام کے اول جو ہے آپ نے درد پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے جب اسلام آپ نے پھیلنا ہے اس سے پہلے اسلام اتحیات کے لئے بیٹھنا ہے اور اسلام پھیلنے لینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے درد پاک جو ہے وہ تین دفعہ پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلم یہ بارا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ درد ابراہیمی جو ہے وہ بھی آپ تین دفعہ پڑھ سکتے ہیں لیکن درد پاک آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے لیکن اس سے پیچھے جو ہے اس سے پہلے جو ہے آپ نے بارہ دفعہ کل ہوا اللہ ہوا حد پڑھئے تین دفعہ مرتبہ جو ہے دودھ پاک پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ پر پھونک لیں پھونکتے وقت پھونک لیں اور پھر آپ نے اس ہاتھ کو اپنے رات کو سونے سے پہلے اپنے سرانے کے اوپر اپنے کان کے نیچے سر کے نیچے آپ نے رکھ کے سو جانا ہے اور موہ جو ہے آپ نے قبلہ کی طرف رکھنا ہے جو بھی آپ کی مراد ہوگی آپ نے تسلیح حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو بھی آپ کی مراد ہے جو بھی آپ تسلیح حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو بھی آپ استحارہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ رات کو آپ کو خامل سب کچھ یو ہے وہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے استحارہ کرنے کا آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لئے ایک وظیفہ بھی لے کر آئی ہوں ایک آیت مبارکہ ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے کسی حاکم کے پاس جائیں گے کسی ظالم کے پاس جائیں گے اس آیت کو اس اسم کو اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو اس کی طرف آپ پھونک دیں گے چاہے وہ جتنا بھی ظالم ہوگا جتنا بھی حاکم ہے جتنا بھی سخت دل انسان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے متی ہو جائے گا فرما بردار رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی جنس وغیرہ جو ہے آپ کے پاس ہیں آپ اس کو بہت جلد فروخت کرنا چاہتے ہیں بہت جلد آپ اس کو بیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آیت جو ہے تین مدرہ پڑھ کر اس جنس کے اوپر اس جنور کے اوپر آپ اس کو پھونک دیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے راموں میں آپ کا یہ جو ہوگا یہ بک جائے گی کچھ بھی آپ بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بیجنے سے پہلے جو ہے اس چیز کو پڑھ کے تھنکیں گے اس آیت کو تو انشاءاللہ یہ بہت جلد مک جائے گی یہ جو آیت ہے یہ ہماری آپ کو ویڈیو کی نیچے جو ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں ایک لنک نظر آ رہا ہوگا وہ ہے ہماری ویب سائٹ کا جو کہ ویب سائٹ ہے www.deniwestwazifor.com اس ویب سائٹ سے یہ جو آیت ہے یہ آپ کو ملے گی اور وہاں پر سرچ کر کے اس آیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اس مقصد کو پہا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیچ ہے محبت کے وزائف و عملیات آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ کچھ بھی ہمارے بارے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے دیئے ہوئے کنٹیکٹ نبر پر کال کر کے رابطہ کر کے جو ہیں وہ استہارہ بھی کروا سکتے ہیں اور وزائف جو ہیں آپ کو آر ریڈی چینل میں دے دیئے گیا ہے تو کاللی پلیز آپ نمبر کو دیکھئے دیکھتے ہی آپ نوٹ کر کے جو ہیں فوراں سے آپ جھٹ سے جو ہیں وزیفے کے لئے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو اتنی محنت کی جا رہی ہے اتنی اپ لوڈنگ جو کی جا رہی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کیا جا رہی ہے آپ لوگ کاللی دوسرے لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں جو کہ پریشان ہیں مجبور ہیں اور اپنا جو ہیں وہ کام کروانا چاہتی ہیں تو صرف اور صرف نمبر ان کی سہورت کی ریڈیا جا رہا ہے اور باقی دوسرے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کام جو آپ اس بھی سبیل اللہ کیا جاتا ہے تو دوستو استہارہ کروانا ہو یا پھر آپ نے وزیفہ وغیرہ لینا ہو اس کا کوئی حدیعہ نہیں کوئی چارجز نہیں لیکن اگر آپ جو ہے کوئی ایسا عمل ہے کوئی ایسا یعنی کہ تویزات وغیرہ ہے جو کہ آپ ٹی سی آس کے طرح اپنے گھر تک مغوانا چاہ رہے ہیں اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے تو اس کا